اسلام علیکم ایک نئے ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امیدہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اس وقت میں دوہا قطر میں موجود ہوں اور کل سے دوہا گلوبل فورم کا آغاز ہو رہا ہے یہ دو روزہ جو فورم ہے دوہا گلوبل فورم اس میں جو اہم جو سٹیٹیجک اور دنیا کے جو فائنینشل ایشیوز ہیں اس کی اوپر بات ہوگی اور اس حوالے سے میں یقینی طور پر آپ کو اپ ڈیٹ بھی کروں گا اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ قطر ایک چھوٹا سا ملک ہے شاید پاکستان کا جو کوئی ایک بڑا شہر ہے جتنا اس کا سائز ہے لیکن جو قطر کا جو اثر و رسوخ ہے دنیا کے اندر وہ ایک انبلیویبل ہے کل اس حوالے سے میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کروں گا کہ قطر آخر کیوں اتنا انفلوینشل ہے دیسپائیٹ دا فیکٹ کہ ایک چھوٹا سا وہ ملک ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آج میں بات کرنا چاہوں گا جو پچھلے کئی دنوں سے تواتر سے میں بات کر رہا ہوں وہ ہیں پاکستان اور افغانستان کی تعلقات اور خاص کر کے جو کل ادم ٹی ٹی پی والا معاملہ ہے کیونکہ یہ امپورٹنٹ ایشو ہے اس کے اثرات پاکستان کی معیشت پاکستان کی سلامتی اور اوورال پاکستان کی سیچویشن پر ہو سکتے ہیں تو اس لیے ہر روز کوئی نہ کوئی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹ کیا جائے کی ایل کارٹ یو ایس پیشل ریپیزنٹیٹیف آن افغانستان ٹوم ویسٹ نے پاکستان کا دورہ کیا اور ان کے اس دورے کا جو مقصد تھا دو بڑے ایشوز جو انہوں نے ڈسکس کرنا تھے ایک جو افغانستان کی موجودہ اس وقت صورتحال ہے اس کے ساتھ جو پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات میں جو کشید کی ہے اور وجہ اس کی کل ادم تحریک طالبان پاکستان والا جو معاملہ ہے اور دوسرا جو پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ تمام انڈاکیمنٹڈ افغانز یعنی جن کے پاس کوئی قانونی دستاویز نہیں ہے پاکستان میں رہنے کی ان کو واپس بھیجنے کا جو فیصلہ ہے اس پر پاکستان کے ساتھ تبادلہ خیال کرنا تھا یہ وزرڈ جو ہے وہ کنکلوڈ ہو گیا ہے اور جو ٹوم بیسٹ ہیں اب اپنے اگلے محلے میں وہ سعودی عرب یو اے ای اور قطر بھی جائیں گے جہاں پر افغانستان کے معاملے کے اوپر وہ بات کریں گے پاکستان میں جب وہ موجود تھے تو ان کی جو عام ملاقاتیں ہوئی اس میں وزر خارجہ جلیل عباس جلانی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی جی ایچ کیو میں وہ آرمی چیف جنرل آسم منیر سے ملے اور اسی طرح سے جو پاکستان کے باقی حکام ہیں ان کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی جو اس کے اندر ایک سگنفیکنٹ جو اعلان جو یو ایس کے سپیشل انڈوائی ہیں ان کی طرف سے سامنے آیا جس میں واضح ہے کہ جو امریکہ ہے وہ پاکستان کے جو کنسرنز ہیں ریگارڈنگ افغان طالبان یا وہ جو ایکشن نہیں لے رہے ٹی ٹی پی کے خلاف اور ٹی ٹی پی کی جو دہشتگردی کی کاروائیاں ہیں پاکستان کے خلاف بڑھ رہی ہیں اس میں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اپنے ایک بیان میں پاکستان جانے سے پہلے ٹوم ویسٹ نے یہ کہا کہ ان ملاقاتوں میں انہوں نے جو افغانستان کی مجموعی صورتحال ہے اور خاص کر کے جو گریو تھریٹ ٹی ٹی پی پاکستان کے لیے بنا ہوا ہے اس کے اوپر انہوں نے بات چیت کیا اور آگے چل کے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس اہم مرحلے میں جو امریکہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے جو ٹی ٹی پی کے خلاف اس کی لڑائی ہے جو اس کی جنگ ہے یہ امپورٹن سٹیٹمنٹ ہے گیون دا فیکٹ کہ ایک کنسرن ہمیشہ سے رہا ہے کہ جب امریکہ کا یہاں سے انخلا ہوا امریکی افاغ یہاں سے چلے گئیں تو شاید پاکستان کو وہ بیجاروں مددگار چھوڑ دیں گے اور جو بیس پائیس سال کا ایک ملبہ ہے جو ایک میس کریئٹ کیا جو امریکہ کی انویجن ہوئی وہ پاکستان کی اوپر چھوڑ دیں گے لیکن جو امریکی سپیشل انوائے ہیں ان کی جو انٹریکشن پاکستانی حکام کے ساتھ ہوئی وہ سمپیتھائٹک تھے جو پاکستان کے کنسرنز ہیں کیونکہ جو امریکہ کا یہ ماننا ہے جو مجھے ذرائع نے بتایا کہ جس طریقے کی دہشتگردی کا پاکستان کو سامنا ہے خاص کر کے افغان طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد کوئی بھی ملک ہوتا تو یقینی طور پر اس کا جو ردی عمل ہے وہ ایسا ہی ہونا تھا اور جو فرسٹیشن ہے ایسی ہونی تھی جو اس وقت پاکستان کی ہے اب اس کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا افغان طالبان تو کیونکہ مان نہیں رہے ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائی کرنے کے حوالے سے اور اگر پاکستان کچھ اور منصوبہ بناتا ہے ٹی ٹی پی کو الیمنیٹ کرنے کے حوالے سے تو کیا اس کاؤنٹر ٹیررزم جو کیمپین ہے ٹی ٹی پی کے خلاف یا اس سے جو دوسرے گروہ ہیں کیا امریکہ پاکستان کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے ماضی میں جب امریکی افاج اس خطے میں موجود تھی تو یہ بات ہمیں پتا ہے کہ ٹی ٹی پی کی جو لیڈرشپ ہے جو اس سے پہلے وہ حکیم اللہ محسود ہوں وہ نیک محمد ہو وہ باقی اس طرح کے جو اس دہشتگر تنظیم کے جو سربراہ تھے بیشتر کو ڈرون اٹیکس میں امریکہ نہیں مارا تھا لیکن کیونکہ امریکہ اب یہاں سے چلا گیا ہے لیکن ان کے جانے کے باوجود امریکہ یہ کہتا ہے کہ وہ بے شک چلے گئے ہیں لیکن ان کے پاس ابھی بھی ایک کیپیبلیٹی موجود ہے کہ اگر افغانستان سے ان کو کوئی تھریٹ محسوس ہوگی تو یقینی طور پر وہ ان کو الیمنیٹ کر سکتے ہیں اور اس کی ایک اگزامپل ہم نے دیکھی کہ جب امریکی یہاں سے نکل بھی گئے تو انہوں نے ایک ڈرون حملے میں القاعدہ کے جو چیف تھے ایمن الزوائری ان کو نشانہ بنایا اور ان کو مارا تھا جس سے ایک بات ظاہر ہے ثابت ہوتی ہے کہ جو امریکہ ہے وہ اپنی کیپیبلیٹی جو ہے وہ مینٹین رکھتا ہے اس خطے کے اندر اب اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے کہ کیا ابھی بھی کہیں نہ کہیں جو پاکستان اجازت دے رہا ہے امریکہ کو یہاں سے ڈرون اڑنے کی جو ماضی میں ہم نے دیکھا خاص کر کہ جو ایمن الزوائری کا جب واقعہ ہوا تو جو افغانستان کے دیفنس منسٹر تھے ملہ یعقوب ملہ عمر کے بیٹے بھی ہیں انہوں نے یہ ضرور الزام آئیت کیا کہ پاکستان نے شاید اس حوالے سے مدد فرام کیے لیکن دوسری طرح پاکستان نے پبلکلی کبھی بھی یہ نہیں کہا اور انہوں نے کہا کہ ایمن الزوائری کا جو بھی آپریشن تھا اس میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی کوپریشن دونوں ملکوں کے درمیان ہے بھی تو پاکستان for all the right reasons why they would publicly acknowledge that تو اس میں کی ایشو یہی ہے کہ کیا اگر پاکستان اس طرح کی کوئی کاروائی کرتا ہے نمبر ایک کہ کیا امریکہ اس کو سپورٹ کرے گا جو ان کے publicly statement ہیں امریکی حکام کے اور otherwise بھی جو sense جو behind the discussions ہو رہی ہیں اس میں یہی ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا یہ legitimate right ہے کہ اگر اس طرح سے ان کے security forces کو ان کے جو interest ہیں نشانہ بنایا جاتا ہے from across the border اور پاکستان اگر اس کے خلاف کو کاروائی کرتا ہے تو یہ پاکستان کا حق ہے اور اس میں امریکہ پاکستان کو کس حد تک support کرتا ہے اگر کوئی دونوں ملکوں کے درمیان cooperation ہوگی بھی تو میرا اپنا ماننا ہے کہ وہ public domain میں نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی امریکی اور نہ ہی کوئی پاکستانی جو officials ہیں اس سلسلے میں جو publicly اس بات کا جو اظہار کریں گے acknowledge کریں گے اور اس کی obviously several reasons ہیں domestic اس کی اپنی implications ہیں اور بہت سے اور وجوہات ہیں تو یہ important ایک i think visit تھا جو US کے special envoy ہیں اور اس میں انہوں نے پاکستان کے جو موقف کی تعاید کی ہے لیکن ایک جو issue ہے جس پر ابھی بھی جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان ان کا جو perspective ہے وہ مختلف ہے اور اس میں جو پاکستان کا فیصلہ ہے کہ جو غیر قانونی طور پر افغان شہری پاکستان وہ مقیم ہے ان کو واپس بھیجنے کا اس کے حوالے سے امریکہ کو concerns ہیں ایک تو concerns وہ لوگ جو امریکہ کے لیے کام کرتے رہے افغان نیشنلز کوئی پچیس ہزار کے قریب ایسے لوگ ہیں ان کی فیملیز الگ ہیں جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں جن کو eventually امریکہ جانا ہے ان کو وہاں پہ immigration ہونی ہے ان کو asylum ملنا ہے ایک تو ان کے حوالے سے امریکہ کو concern ہے کہ کہیں پاکستان کی یہ جو policy ہے repatriation کی ایسے تمام افغانز کو واپس بھیجنے کی وہ لوگ کہیں متاثر نہ ہو جائیں تو اس سلسلے میں at least اس وزٹ کے اندر دونوں ملکوں نے جو مختلف options پر غور کیا ہے اور جو مجھے ذرائع نے بتایا ہے کہ اس میں کافی progress ہوئی ہے لیکن امریکہ اس کے ساتھ ساتھ باقی جو افغان نیشنلز ہیں اس میں خاص کر کے کئی ایسے لوگ مثلا اس میں journalist بھی ہیں اس میں artist بھی ہیں اس طرح کے جو لوگ ہیں جو امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ واپس افغانستان جائیں گے تو طالبان ان کے خلاف کاروائی کریں گے تو ایسے لوگوں کے لیے بھی امریکہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان کو mechanism بنائے تاکہ ان کو deport نہ کیا جائے اور جو میری معلومات ہیں کہ اس سلسلے میں بھی پاکستان جو ہے خاموشی کے ساتھ کام کر رہا ہے لیکن جو overall جو پاکستان کی policy ہے کہ جو باقی undocumented afghans ہیں اس کے حوالے سے پاکستان اپنی policy میں کسی بھی طرح کی نرمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دو کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ شاید پاکستان اس کو ایک humanitarian issues کے لینس کے ساتھ بھی دیکھیں اور امریکہ کی یہ assessment ہے کہ اگر پاکستان سمجھتا ہے کہ ایسے افغانز کو اگر وہ واپس بھیجیں گے تو اس کی وجہ سے افغان طالبان کے اوپر کسی طرح کا دباؤ آئے گا اور وہ تی ٹی پی کے خلاف کاروائی کریں گے تو امریکہ کی جو assessment ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے پاکستان جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل نہیں کر پائے گا کیونکہ افغان طالبان کے اوپر پاکستان کے اس اقدام سے کوئی دباؤ نہیں بڑے گا رادر یہ پاکستان کے لیے ایک counter productive move ہو سکتا ہے لیکن despite the fact کہ امریکہ نے اس حوالے سے اپنا جو concern ہے وہ share کیا ہے with the پاکستانی authorities جو میری معلومات ہیں کہ پاکستان فیلحال اپنے اس فیصلے کے اوپر بالکل بھی نظر سانی نہیں کر رہا اور پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ایسے تمام افراد جن کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں ہے پاکستان میں رہنے کا ان کو واپس بھیجا جائے گا تو یہ تھی کچھ اہم developments regarding افغانستان رہی بات جو دوہا global forum ہے اس میں middle east کے اوپر بھی بات ہوگی غزہ اور آپ کو بتا ہے کہ قطر نے important role play کیا ہے جو پہلے temporary ceasefire ہوا تھا اور ابھی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ جو عارضی جنگ بندی تھی اس کو permanent جنگ بندی میں تبدیل کیا جائے تو اس لسلے میں میں آپ کو update کرتا رہوں گا اور خاص کر کے آپ انتظار کیجئے گا کہ قطر کے role کے حوالے سے کہ کیسے قطر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا ملک ہونے کے باوجود جس طریقے کا اس کا influence ہے دنیا کے اندر وہ ایک مثال ہے ایون پاکستان جیسے ملکوں کے لیے کہ کیسے آپ اپنی location کو کیسے آپ بڑے diplomatically اور بڑے کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو زبردست طریقے سے اس کا advantage لیتے ہیں پارل آج کے vlog سے اتنا ہی مجھے آپ اجازت دیجئے اللہ حافظ